اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بقید سپیشل ریسپی میں پشاوری چپلی کباب جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ایزیلی بن جاتے ہیں تو چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو ایگ لیا ہے اسے میں بیٹ کر کے فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون آئل یوز کیا ہے اس طرح سے ایگ فرائی کر کے ڈالنا ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اتھینٹیک پشاوری چپلی کباب کی ریسپی ہوتی ہے اس میں اس طرح سے ایگ کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بیو کا کیما یوز کیا ہے ایک کلو کیما ہے اس میں تھوڑا سا فیڈ بھی ایڈ کیا ہے اور یہ ریسپی کارڈ آپ اسے نوٹ کر لیں اب یہاں پہ میں قیمے میں پہلے سے فرائی ایگ اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی انین میں نے ایک لارج انین لے کر فائن چوپ کر لیا ہے وہ یہاں پہ میں مکس کروں گی ہردھانیاں ہیں ہینڈ فول جنجر گارلک ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون جنجر ون ٹیبل سپون گارلک گرین چیلی ون ٹیبل سپون آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کٹی میرچ ون ٹیبل سپون کالی میرچ ون ٹیسپون گرم مسالہ ون ٹیسپون زیرا کٹا ہوا ون ٹیبل سپون دھانیا کٹا ہوا ون ٹیبل سپون اجوائن ون ٹیسپون اسے بھی کھوٹ لیا ہے مکعی کانٹا فور ٹیبل سپون اگر آپ کو مکعی کانٹا نہ ملے تو آپ بیشن بھی اٹ کر سکتے ہیں اناردانا ون ٹیبل سپون اسے بھی میں نے تھوڑا سا کھوٹ لیا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں ٹومیٹو یہ بھی میں نے ون لارج لیا تھا اور اس کے سیٹس کو بلکل علیدہ کر لیا ہے اور اس طرح سے کٹ کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہمیں سے ایک سے دو گھنٹے تک مہرینیشن کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اب ہاتھ کو تھوڑا سا گیلہ کر کے ہم نے اپنے سائز کے اکارڈنگ بیٹرل لے لیا ہے اسے اس طرح سے شیپ دیں گے اگر آپ کو چھوٹے بنانا ہے تو ہم ہاتھ پہ ہی بنا لیں گے لیکن اگر بڑے سائز کا بنانا ہے تو اس طرح سے پلیٹ لے لیں کافی ایزی رہتا ہے چپلی کباب ایسے تھوڑے بڑے سائز کا ہی بناتے ہیں کیونکہ پھر یہ تھوڑا سا فرائی ہوتے وقت شرنگ بھی کر جاتا ہے یہاں پہ ہم نے آئل کو میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا ہے اور اسے میڈیم فلیم پہ ہی ہم فرائی کریں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اسے ٹرن کر کے دوسرے سائز سے بھی فرائی کر لیں گے اسی طرح سے میڈیم فلیم پہ ہم دونوں سائز سے چپلی کباب کو فرائی کر لیں گے چپلی کباب بلکل ریڈی ہے بہت ہی نائس سا کلر آ چکا ہے جاتے جاتے بس اتنا ہی کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اسے لائک کریں اسے اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں بھی شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ